ہیلو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ کمار سانو لاکھوں کے دلوں پر راج کرنے والے خود کس کے فائن ہیں اور ریال میں ان کا نام کیا ہے کدار ناد بھٹاچار عرف کمار سانو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کدار ناد بھٹاچار کاؤن ہے واسطوں میں ان کا نام کدار ناد بھٹاچار ہی ہے لیکن جب انہیں پہلے فلم ملی تھی آندھیاں تو ڈائریکٹر کلیانڈ جی آنن جی نے کمار سانو رکھ دیا لیکن کمار سانو خود کس اور کمار جی کے فائن ہیں روات سال انیس سو چیاسی میں بنگلہ دیسے فلم تین کنیا سے کی تھی سانو کو ہندی سینیما میں لانے کا سارا سرہ دیویانگت گائک جگجی سنگھ کو جاتا ہے نبی کے دسک میں کمار سانو نے کئی ہٹ فلموں میں اپنی آواز دی انہیں ان کا پہلا فلم پرسکار فلم آسکی کے لیے ملا تھا کمار سانو ایسے پہلے گائک ہیں جنہوں نے پانچ سالوں تک لگتار فلم پیئر کا سروسسٹ گائک کا آوار جیتا ان کے ساتھ ہی ان کے نام ایک دن میں اٹھائیس گانے گانے کا ریکارڈ درج ہے ان کے علاوہ کمار سانو کو فلم نرمان میں بھی کافی روچی ہے انہوں نے سال دوہجہ چھے میں فلم اتھان کا نرمان کیا تھا ان کے بعد راکیز بھاڈیا کے ساتھ فلم میں یہ سنڈے کیوں آتا ہے کا نرمان کیا اس فلم کی کہانی ممبئی کے چار بچوں کی تھی جو بوٹ پالس کر کے اپنا گزارہ کرتے تھے اس فلم میں مثن چکرورتی جی لیڈ رول میں تھے لیکن کسی کارن بس یہ فلم آج تک ریلیج نہیں ہوئی لیکن ان کے گانے اور سریلی آواز کے لیے تو دنیا دیوانی ہے یعنی آپ کو بھی ان کے گانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنباد